عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر کے حاج کروایا ہے اور سائی اور قابط اللہ کا تواف کرایا ہے اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا اتنی گرمی کی شدت تھی کہ میری ماں نے میری جو خدمت کی میری کفالت کی مجھے دودھ پلایا مجھے جنم دیا تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلح دے دیا ہے تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ بھی نہیں دیا ماں جب ہس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہسنے سے جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں ماں کی جو کہانیاں ہیں ماں کے سینے میں جو درد کے امٹ کی ہوئی ایک کائنات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق کا دان نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس کو وہ درجہ اطاع فرمائے بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں ماں کی محبت کی گہرائی اور گیرائی کو کوئی نا پھی نہیں سکتا سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا اللہ تعالی نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑکتی ہوئی جو ممتہ رکھی ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے تو تیزی سے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آوازی پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے دنیا والوں ماں کی قدر کو زائع نہ کرنا ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلح دے تو نہیں سکتے لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا یہ سعادت مندی اور خوشنصیبی ہوتی ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرہ تھا فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کسرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہیں بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے کراتی ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہیں ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پر تول نہیں ہو سکتا اور اس کے پیار کا صلح بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا اللہ تعالیٰ جنلہ شانہو نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے اور ماں کے سینے میں وہ تڑک کی ہوئی ممتہ اور محبت کہ وہ پگلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہ بھی خریب نے نکلیں تو آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے ہر شہ دو نمبر دستیاب ہے ہر شہ میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی بچہ بڑا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لئے وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لئے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفلے سادھا رہ جاتا ہے یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا سہری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مدت ہوگی اس بات کو یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوئے مجھے بھی بھول گیا ہوئے لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا یہ ماں کے پیار کا روپ ہے علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو وہ دیارے غیر میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک طریل مرسیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جس کا عنوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا مولی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعاوں میں یاد لکھنا پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ دودھ راتوں میں اور چاندنی چاندنی راتوں میں مجھے یاد لکھنا حاجی کو موتمر کو کہنا پڑتا جناب دیارے حرم میں جا رہے ہو اور دیارے حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تب ہی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاوں میں یاد رکھنا ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جائیں میں نے پڑھا کتبِ حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں غابیہ بس لیا ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں مورتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونک اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو تھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گھنات سایا ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ مجسر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائی سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا سٹیج سیکرٹی نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے جو مٹھاسکن لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کرسی پر بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسام جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہوتا ہے جس تا کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گناہ سایا تھا جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو تھنڈک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تھنڈک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گنی چھاؤں سے کس کراکے دار دھوپ میں آگیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تو ماں کا بچھڑ جانا ماں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے حضرت باعزید ابوستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے بارہ سال گزر گئے حق کی تلاش میں ایک دن واپس مستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں اب دکھ بھی کیوں دینے لگے رات کا ایک پہر بیٹھ گیا ہے سردیوں کی لمبی رات ہے ماں بستر میں لیٹی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دیں اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے اور غزو کا پانی ہے تو فوراں دروازے پہ دستک نہیں اندر سے آواز آئی بیٹا بائی زید میں بھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کی انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے بارہ سال کے بعد آئے دستک نہیں کہا بیٹا بائی زید میں ابھی آئی ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیٹھ گئی تھی پرا گندہ صورت بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بائی زید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بائی زید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھوڑ رہا ہوں تو کہاں موجود تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میاں ماں کے قدم چھو باپ کی ٹانگیں دباؤ ان کی خدمت کرو تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں ان کو راضی کرو کھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں پھلتا ایک مرشد تو ناراض کر آئے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا تو راستہ یہی سے کھلے گا والدین کو کبھی ناراض نہ کرو والدین کو کبھی دکھ نہ دو والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچا اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر تیس سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں لیا کوئی حکم نہیں لیا کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بصیرہ عمر نہیں کہتا بلکہ ایسی بات کرتا پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ میں ویسی کہتا ہوں پیاس لگی رہی ہے تو اگر وہ سمجھ جائے اور خود لے آئے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا عمر ہی نہیں کیا تو اس عمر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی تو کہا تیس سال برابر گزر گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئی پلے کچھ نہیں رہے گا جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں وہ ہوا میں بھی اڑیں وہ چرخ پہ بھی جھولیں وہ زمین پہ گرنے والے ہوتی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاق بے عدب اور نافرمان ہوتی ہیں وہ ہی اولادیں سرخروب کامیاب اور کامگار اور بابراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں وہ ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہا تھا تو ایک بچہ ایک برعظم میں دوسرا دوسرے برعظم میں تیسرا تیسرے برعظم میں بڑے بڑے کاروبار کر رہا تھا تو کوئی اس کا دوست ملنے آیا اس نے کہا کہ اس نکمے کو بھی کہیں بیج دو فلاں جو ہے وہ یورپ میں ہے فلاں امریکہ میں ہے وہاں اتنی بڑی کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے اس نکمے کو یہاں بٹھایا اس کو بھیج دو یہ تو نکمہ کسی کام کا نہیں کہا یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ازنِ اجازت ازنِ جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھیلے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سحیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت اویس سے کرنی نہیں آئے لیکن خیل تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہی اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عمر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا ہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہوگی ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہماغفر لے ابی حریرہ تا والے امی والے من استغفرالہما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک مزرگ ہوئے تابی کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو ان کی ماں سے بڑی ہم دردی ہے کہا ان سے جو ہم دردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا وہ ہے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا وہ ویس بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے خواب بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتی ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت یو ویس کرنی نے بات کے رفعے بدلہ کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کی یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہوگئے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر میں تو گیا نہیں مجھے کہتے ہو گیا نہیں تم بتاؤ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے حیران ہے کہا حضور آپ ہی بتلائیے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑاپے کو پہنچائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اوف بھی نہیں کہنے اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا ہے جب ماں باپ جوان ہو بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہیں تو اس وقت تو والدین کی بچے تازیم کرتے ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سکت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آگئی اور بچے کی طرح مزاج چڑھ چڑھا ہو گیا وہ اسی انداز میں سے ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہے یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تازیم کون کرتا ہے فرمایا اگر تیرے پاس وہ بڑاپے کو پہنچ جائیں دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو پھر ان کی دونیں تازیم کرنی ہے کیا کیسے تازیم کرنی ہے فلا تکن لہما افن تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر بن رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزستہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرا اقوال بیان کی ہے لیکن دو کو فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا زدہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیتا ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو بولو براس چار پائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان کو اٹھا کر ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طریعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مقروع اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چار پائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازق دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آجائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کی اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اوف کا زمرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کے حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے کے پر ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کروں یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے اوف تک نہ کہو حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکی انوسی کا تانہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ذابطے ہیں ان ذابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی غرماثیت ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہے نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جنور زمین کی طرف روح کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس طرح وہ جنور اجس سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے والدین کے سامنے تیری اکڑ تیرا اہدہ تیرا منصب تیری شانے تو بڑا اونچا ہے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تیرے ہاتھ چومتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں اونچی کرسیوں پہ تُو بیٹھتا ہے لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا باپ کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ پرندہ اوپر کھوڑے تو پر کھولے لیکن جب نیچی آئے تو پروں کو سمیٹ لے تیرا اہدہ تیرا منصب باہر رہے جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو معدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کنا وَكُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا وَكَمَا رَبِّعَانِ سَغِیرَا اور اگلہ حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فتح باز قط بچہ رو رہا ہوتا ہے ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے کوئی ضروری کام ہوتا ہے بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے تو باز قط ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے تو کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آگئے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پر بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شیب بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے نعوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی تین سو تیرہ ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کڑے ہو گئے جب عمر نے جا کے رپورٹ دینا ابو جہل کو کہ وہ تو تین اونٹ کھا سکیں گے اور تین سو سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں خوب زبادیاں دیکھ آیا ہوں میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں تو ابو جہل نے سنا دید قریش کو بلا کر کہا عمر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ حفظہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی صبح تو رسیاں کٹھی کرو جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی کشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سین حرم میں جا کے قابط اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھیں گے لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے جب اس نے رعونت بڑے اتنی زبان سے اس کی جملے نکالے تو عمر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا ابن حشام میں لفظ موجود ہیں اس نے کہا اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تقبر میں نہ ہو میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یسرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدہ نہیں ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ دو گھوڑے تھے ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا چھے زرہیں تھی آٹھ تلوارے تھے ستر اوٹ تھے اور جن کے پاس تلوارے نہیں تھے انہوں نے خجونوں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواوں میں لہرانے شروع کر دیئے یب یہ ملکوتی کافلہ مدینے سے باہر نکر رہا تھا دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کس بلبوتے پہ جا رہے ہو کس بلتے پہ جا رہے ہو کون سا آسوہ ہے تمہارا آلاتی حرب و ضرب تو تمہاری پاس موجود نہیں اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اصلے سے آلاتی حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے تم مقابلہ کیسے کر پاؤگے کس بلبوتے پہ جا رہے ہو حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو اس سادھی سی کالی کملی والے پر اب اس محول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ یہ ان کے بت کا نام ہے ہمارے پاس عُزَّا ہے تمہارے پاس عُزَّا نہیں ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں ہمارے تین سو ساٹھ خدا اور تمہارا ایک خدا مقابلہ ہی بھی اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ حضور کے کانوں میں آواز پڑی فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی آج دنیا سے ہم ٹر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ رکت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرار مقابلے میں اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نازو تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچھا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کو چوس کے روزہ کفتار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدر پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مصدر عریش میں سجرے میں پیشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سرینور سے سرٹ کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی نازوالی دعا کسی نے نہیں کی ہے جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت میں کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تُحلِق حاضح الاسابہ لَمْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ عَبَدَ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہِ ابو کبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور ظلمجار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھاکا کہ جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجرییاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونا سینِ حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے چن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لاکے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈھنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق جا رہی ہیں سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہت تھی حضور مسکراتے ہو فرمایا اب شریابہ بکر حاضر جبریل آخذوں بے انان فر سے ہی ابو بکر بشارتو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آگئے تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا موہ توڑ کے رکھ دیا حضرت علی المرتضہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کو زیارت کر دوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پہشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پہشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نے لگانے دیتا تو آقا کریم نے اسے بولایا کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے اس نے ارز کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے بڑھاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے تو حضور کی چشمان اکدس میں آنسو آگئے فرما ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دکیانوس سمجھتیں وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتیں وہ سمجھتیں ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے چبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پیسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے اگرچہ وہ جدید دنیا کی اس طلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں جدید فیشن میں نہ آتے ہوں لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے تینا میں جو گی نا میں جنگم تینا میں چلا کمایا نا میں بھج مصیر مصیر تی وڑے آر نا تسبا مصیر 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 موسیقی